سامین اکرام ہر سال دنیا بھر میں آٹھ مارش کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے لیکن ہمیں جاننا ہوگا کہ اس دن کی تاریخ کیا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے تقریباً ایک صدی سے لوگ آٹھ مارش کو خواتین کے لیے ایک خاص دن کے طور پر مناتے ہیں اس کو عالمی سطح پر لے جانے کا خیال کلورو زٹکن نامی خاتون کا تھا جو کہ کومنیس اور خواتین کے حقوق کی کارپنگ تھی انہوں نے انیس سو دس میں کوپنہگن میں انٹرنیشنل کانفرنس آف ورکنگ وومن میں جو خیال پیش کیا وہاں سترہ ممالک سے سو خواتین موجود تھیں جنہوں نے متفقہ طور پر اس کی تائد کی یہ پہلی مرتبہ آسٹریہ، ڈینمارک، جرمنی اور سوزرلینڈ میں خواتین کا عالمی دن ایک مزدور تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا اور اب یہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن ہے اس دن کا آغاز انیس سو آرٹھ میں نیو یارک سیٹی سے ہوا جب پندرہ ہزار خواتین نے کم گھنٹے کام، بہتر تنخاؤں اور ووٹ کے حقوق کیلئے مارش کیا اس کے ایک سال بعد سوشلس پارٹی آف امریکہ نے بھی قومی سطح پر یومنسوہ منایا اس کو عالمی سطح پر لے جانے کا خیال کلوروزیٹکن نامی خاتون ہی کے سر جاتا ہے اور یوں سن انیس سو پچھتر میں اسے سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا جب اقوام متحدہ نے اسے منانا شروع کر دیا سامین اکرام، فلورا نے خواتین کے عالمی دن کے لیے کوئی خاص تاریخ منتخب نہیں کی اور یہ انیس سو سترہ تک متین بھی نہیں تھی جب پہلی عالمی جنگ کے دوران روسی خواتین نے روٹی اور امن کے مطالبات کے ساتھ ہرتال کر دی اور چار دن کے بعد روسی سرورا کو حکومت چھوڑنے پڑی اور خواتین کو ووٹ کا عبوری حق مل گیا جس دن روس میں خواتین کی ہرتال شروع ہی تھی وہ روسی کلینڈر میں جولن کلینڈر میں 23 فروری تھا جو موجودہ کلینڈر میں 8 مارچ ہے اور اسی لیے یہ آج کی تاریخ کو منائے جاتا ہے اس دن کے موقع پر آرٹ کانسل تراجی میں بھی ومن ان پاور کے حوالے سے مختلف سیشن رکھے گئے پاکستان بھر سے عدب، تھیٹر اور تمام شعبہ ہائے زندگی کی ترگرم کامیاب خواتین اور یونیورسٹی کی طالبات نے بھرپور شرکت کی اور یقیناً منتظمین آرٹ کانسل کلاجی اس ایونٹ کو کامیابی سے اورگنائز کرنے پر قابل ستائش ہیں